پاکستانی فلم کیک سب کے سب ٹیلیویزن ایکٹر ہیں اور انہوں نے اس فلم کے اندر مگر کام سب نے آؤٹسٹینڈنگ کیا ہے فلم کی سٹوری جو ہے سسپنز بھی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈراما بھی ہے فیملی آپ کے جو مسنڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی دکھائیں گئی ہے اور مہدر بھی ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی فلم کو جو ہے وہ بہت گریپنگ بناتی ہیں اور یہ فلم ایسی ہی ہے فلم سٹارٹ ہوتی ہے جب آمنا شیخ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں کراچی کے اندر اور ان کے فادر کو ہو جاتا ہے ہر اٹیک تو باقی دونوں بھائی بہن آکے ملتے ہیں ان سے جو بھی ہوتا ہے اور پھر ایک اچانا جو انریول کرنا سٹوری کرتی ہے مزددار طریقے سے اب بات کرتے ہیں پھر جو بھی ہوتا ہے وہ تو آپ کو فلم دیکھ کے پتہ جانے گا لیکن فلم کی کوئی خاص باتیں ہیں جیسے ایک اس کا انکٹ سین ہے جو ون ٹیک دس منٹ کا ہے اور وہ فلم کو اتنا اوپر لے جاتا ہے لیول کہ اس کی نیچے آنا بہت مشکل ہے اور آپ خود سٹنڈ رہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہے کتنی ریزرز کیوں گی ان لوگوں نے نیچرل ایکٹنگ سب کی ہے ادنان ملک سپرائز فیکٹر ہے کیونکہ ادنان ملک سے میں یا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ کیریکٹر پلے کر سکیں گے بیسائیڈز بینگ ادنان ملک لیکن اس فلم میں لگ ہی نہیں رہے کہ وہی آدمی ہے سیمیلرلی آمنہ شیخ اور سنسرم سعید نے نیچرل ایکٹنگ کی ہے کوئی بینیں لگ رہی ہیں ہر وقت لڑ رہی ہیں باتیں دوستی بھی ہو جاتی ہے اچانک ایک دوسرے کو گانیاں بھی دینی سب کچھ کر رہی ہیں اور جو ٹریلر سے ہم لوگوں لگ رہا تھے تھوڑا کپور انسنس کی فیل ہے تو یہ کپور انسنس سے زیادہ میچور پلوٹ ہے کپور انسنس اتنا میچور پلوٹ نہیں تھا میچور اندوسنس کے ڈاک سیریس وہ اتنا نہیں تھا باقی یہ کہ فلم کے جو ڈی او پی ہیں وہ ہیں مو آزمی اور انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے جو اس کے شوٹس ہیں فلم کے وہ آپ کو لگتا ہی نہیں کوئی پاکستانی فلم آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک جو سٹیڈی کیم میں جو انکٹ میں نے آپ کو بتایا ہے فراز عالم تھے بریلیٹ اسی طرح سے فلم کی میوزک کہیں سے آپ کو لگنی رہا کہ وہ آپ کو جو نیریٹیو ہے اس کو سلو کر رہی ہے بلکہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو کہ بہت بڑی چیز ہے پاکستان میں یہ نہیں ہوتی ہے سکرپٹنگ وائز باوجود آپ جو ان تک رہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہے یہ کیوں ایسا ہے شروع شروع میں کوئی ڈیالوگز ایسے ہیں جو آپ لگتا ہی اسے اس نے ایسی نیچرلی ڈیلیور کر دیا لیکن ان کا بھی ایمپیکٹ ہے ان کا اب دوبارہ جب آپ سوچیں گے بعد میں بیٹھ کے تو آپ کو پتایا ہے کہ اس کا کوئی ریزن تھا ان ڈیالوگز کا تو اوورال ایکٹنگ وائز بریلیٹ ہے محمد احمد صاحب نے بگ بی لیول کی پرفیمنس دی ہے اور میں یا کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ٹیلیویجن پر سپورٹنگ رولز کرتے ہیں کرتے ہیں ہیرو کے باپ کا رول ہیروین کے باپ کا رول لیکن اتنا پاورفل رول کہ ایک آدمی جو ہے اپنی فیملی کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ میں نے ان کو بہت کم دیکھا ہے اور خاص طور پر فلم میں جہاں وہ ابھی تک دو تین ہی فلموں میں کام کیا اور چھوٹے موٹے رولز کیا بیو زفر کی دوسری فلم تھی کرت بارننگ کراچی کے بعد اور اس میں انہوں نے کمال کر دیا چونکہ وہ ایک ایریٹیٹنگ آنٹی جو ہوتی ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے جن کو وہ ایکزیکٹلی وہ پلے کر رہی ہیں جو اب بڑی تو ہو گئی ہیں لیکن ان کو افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے انسٹاگرام پر فالوئیز نہیں بڑھ رہے ہیں اور فارس خالد جو ہے آر جے ہیں آر جے ٹرنڈ آکٹر ہیں بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے نیچرلی رہے ہیں اس میں کئی سے ان پر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی بہت ہی کچھ ایک چیاریکٹر پلے کریں وہ جو چیاریکٹر ان کو دیا گیا ہے ایکزیکٹلی وہی لگ رہے ہیں اور یہی اس فلم کی خاص بات ہے کہ ان لوگوں نے ریہرسلز کی ہیں ان لوگوں نے پروپر سکرپ پر کام کیا ہے اور ان لوگوں نے پروپر ایک پاکستانی فرم بنانے کی کوشش کی ہے جس میں آپ کا کلچر جس میں آپ کے سب جو وہ ہے انڈریڈینٹز کیک کو اچھا بناتے ہیں وہ سب موجود ہیں تو ان مائی اپینین کیک از اہ ہیٹ